ہلو پراک پاٹیل جی بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں کیسے ہیں آپ بلکل آپ سبھی لوگ کو پراک پاٹیل سٹائل سنیما کا مشکل بہت زمبیر لگ رہے ہیں ہاں بات ہی کچھ ایسے ہے کیسے پراک پاٹیل سٹائل سنیما کیسے نام رکھا آپ نے میں کافی جگہ پہ انٹرویوز میں پھول چکا ہوں یہ کوئی نام رکھا نہیں بس میں اپنے طریقے کو سٹائل سنیما کہتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے کسی کو بیبا کی لگ سکتا ہے کسی کو گلت لگ سکتا ہے کسی کو بڑ بولا پر لگ سکتا ہے لیکن یہ میرا طریقہ ہے اور اس کو مسٹائل سنیما لکھتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے ہم چلتے ہیں مدے پہ سشدے سے دی آتے ہیں کافی مسکلت کے بعد آپ سے آج ملکات ہوئی اور آپ کا وردالہ آپ سے جھوگی بہت گمبیر مدہ ہے بھوسپوری انڈسٹری کو لے کر کے ہمارے دو سپرسٹار کھساری لالیادو اور پاؤن سنگ جو مارکیٹ میں آج کل بیبادوں میں چھائے ہوئے ہیں اس پہ ہی ہم آج کوسٹن آپ سے کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کساری لالیادو کی بیٹی کریتی کو لے کر کے کچھ لوگوں نے گلت طریقے سے ان کو پیس کیا ان کے تصویر کو ان کے اوپر کچھ ابھادر ٹپنیا کی ہیں گانے کو لے کر کے اس پہ آپ کھل بتائیں جو رہا بہت ہی شرمیندہ ہوئی ایسی گھٹنا سے پتا نہیں میں نام اس کا کس نے وہ کیا ہے نام اس کا پتا نہیں ہو بندے کا جو بھی کیا ہے شرمیندگی بات ہے اس کا پنکدر سنگھ رازپود نام ہے اور آپ بھی ایک رازپود خندان سے ہیں تو کیا رازپودوں کا یہی ہے کہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی مطاری کو ماں بھانے کرنا بلکل نہیں بلکل بھی نہیں رازپود کا مطلب کیا ہے دیکھئے رازپود وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی رکشہ کرے دوسروں پر کیچڑ اچھانا رازپود کا کام نہیں ہے یہ رازپود نہیں ہو سکتا کوئی تو کائر پود ہو سکتا یہ رازپود تو کتے ہی نہیں ہو سکتا میں بھی ایک رازپود ہوں کہ ساری جی کے ساتھ میں یا پھر بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن کبھی کسی پہ کیچڑ اچھانا یہ رازپود کوئی سچا رازپود کبھی کسی پہ کیچڑ نہیں اچھان سکتا وہ سامنے آکے سینہ ٹھوک کر کسی سے لڑ سکتا ہے کٹ سکتا ہے یا کٹ سکتا ہے لیکن کسی کے گھر پر کسی کے پریوار پر کسی بھی انسان پر کیچڑ نہیں اچھان سکتا یہ ایسے لوگوں کو آپ کیا کہانت رہیں گے سب سے پہلے تو کٹے ہی رازپود وہ آدمی ہے ہی نہیں جو کسی پریوار پر اتنی شرمندہ جنگ باتیں کرے گلت بات کرے کسی بھی حال میں وہ رازپود ہے نہیں ہم کو تو لگتا ہے کوئی بہت بڑا قائر پود ہو سکتا ہے وہ بھی ایک بارہ تیرہ ساری کی لڑکی ہے جو بچی ہے جیدہ کوئی بڑی نہیں ہے اس کو سمجھ بھی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے شاید اس کے گھر میں ماں بہن ہی نہ ہو جو یہ حرکت کر رہا ہے کسی بھی لڑکی کی آج ہمارے سپرسٹار کے ساتھ علالی عادو جی کی لڑکی ہے اس کے وجہ سے نہیں میں بول رہا ہوں کسی بھی کسی کے بھی پریوار کے اوپر کوئی بھی پرسنل آدمی اگر آپ کو کسی انسان سے پرسنلی روش ہے گصہ ہے تناو ہے کوئی چیز کا آپ کو من موٹاپا ہے تو کہی نہ کہی من موٹاپ وہ کلیر ہو کر آپ اسی آدمی پر ٹپ پڑی کیجئے نہ کہ اس کے پریوار پر نہ اس کے دھرم پتنی پر نہ اس کے بچے پر نہ اس کے بچے پر یعنی پریوار پر آپ کو ٹپ پڑیاں کر کے کیا مل رہا ہے آپ اپنے آپ کو بہت بڑے سورما سابط ہو رہا ہے سابط کر رہا ہے آجائیے میدان میں سامنے سامنے تر سمجھ میں آ جائے گا کون سے راجپوت ہو تم کہاں کہ راجپوت ہو تم سالے راجپوت نہیں کائر پوت ہو تم راجپوتوں کا نام خراب کر رہے ہو آئے دن بھوسپوری انڈسٹی میں لگوک کئی سالوں سے چل رہا ہے جاتی بات کو لے کے بہت لڑائی چلتی ہے ایک تو راجپوت اور دوسرا یادو دیکھیں یہ راجپوت اور یادو کی بات نہیں ہے ہمیں لگتا ہے ہم بھی ایک راجپوت ہیں ہم نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کے پریوار پر کیچڑ اچھالنے والا کبھی کام نہیں کیا وہ سچا راجپوت ہو ہی نہیں سکتا اس کو تو راجپوت میں گنتی مت کرو بھائی وہ راجپوت ہے ہی نہیں وہ کائرپوت ہے وہ جہاں ملے گا اس کو وہاں کاٹ دیں گے سارے راجپوت مل کر اس کو کاٹ دیں گے کہ کسی پر کسی کے پریوار پر کسی کے بہن بیٹی پر آپ ایسی ٹپنیا کرتے ہو جو بلکل آپ کو شبہ نہیں دیتا ارے آپ کو کسی سے اگر پرسنلی دشمنی نبھانی ہے یا اپنے آپ کو بہت بڑے سرما کہتے ہو تو آجاؤ سامنے دیکھ رہیں گے اچھل لگانا کتنا سرما ناک کام ہے ہماری انڈسٹری کے بھی کچھ لوگ اس میں سامنے انہوں نے بولا اور بڑے بڑے لوگ سامنے دیکھئے یہ بات تو سچا ہی ہے کہ مدے کو کسی یادو جی کی بیٹی ہے کر کے نہ دکھا جائے ہمارے دھر میں بھی بیٹی بہن ہے ماں سامنے کل برسو اگر ہمارے پریوار پر کوئی اونیا اٹھا دے گی تو کسا لگے گا تو یہ وقت ہے کہ انڈسٹری کے سارے لوگوں کو ایک ساتھ ہو کر اس پرٹیکیولر انسان پر ایف آی آر کی جائے آرٹسٹ ایسوشییشن سے لے کے پروڈیوسر ایسوشییشن سے لے کے ڈیریکٹر ایسوشییشن تک سارے لوگ ایک جھوٹ ہو کے کسی کے بھی اگر پریوار پر اگر ٹپا 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 ہو رہی ہے کسی پرشنل رنجیشوں کے وجہ سے تو اس آدمی پر ایف آی آر کی جائے کیونکہ آنے والے سمیہ میں اگر یہ چیز ابھی نہیں روکا گیا تو کل پر سو یہ آپ کے گھر تک بات آئے گی یہ بات آج کے ساری رالی آدم جی کے گھر تک چلی ہے یہ آپ کے گھر تک بات آئے گی اور یاد رکھئے گا کہ یہاں سے کوئی اٹھے گا تو وہاں سے بھی کوئی اٹھے گا اور یہ کوئی بات سچمچ بہت بڑی بات نہیں ہے کسی پر کر کے ابھی کسی کو روک دیا جا سکتا ہے یہ یہ وقت ہے جہاں پر سارے انڈسٹری کے لوگوں کو اکساتھ ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کبھی ایسا لگا کسی بہن کسی کی ماتا کو کسی کے پڑوسی کو اب حدر طریقے سے کچھ نقصان کسی پہنچ چاہتے ہیں کیساری لال یادو جی کے سیٹ پر کسی اتنا رسپیکٹ فولی ہر ایک انسان سے بہیو کرتے ہیں کہ میرے خیال سے جو لوگ یہ سب اڑتی اڑتی باتیں ہیں اڑتی اڑتی لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں کسی رال یادو جی کو نزدیک سے جانے ہیں ان کے سیٹ پر اتنا رسپیکٹ فول اٹموس فیر ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ خود کرتے ہیں سپورڈ بوئی سے لے کر جونئر آٹیس سے لے کر آٹیس سے لے فیمیل آٹیس سے لے سارے لوگ کو اتنا رسپیکٹ فولی وہ بیہیو کرتے ہیں بیہیو کرواتے ہیں کہ اپنے آپ کوئی اگر کوئی مز بیہیو کرنے والا بھی انسان ہوگا تو اٹموس فیر میں رہ کے اپنے آپ میں اپنے بیہیو بیہیو کو چینج کر کے ویسے بیہیو بیہیو کرتا ہے خیزاری لالی یادو نے کل بولا کہ میرے دو سوگانے ڈیلیٹ کر دیئے گئے اس میں بھی کیساری لالی یادو جی کو جو لوگ نہیں پاسکتے یا جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے کہیں نہ کہیں ان کو mentally harass کر کے ڈیمیج کر کے ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش سارے لوگ ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ سمجھ لئے کہ کیساری لالی یادو ایک بھمبر شیر رہے ہیں وہ نہ کبھی جھکے گا وہ نہ کبھی رکھے گا کیساری لالی یادو جی کا سب سے بڑا مول منتر ہے ان کے جیون کا محنت جب تک کیساری لالی یادو جی اپنے لئے محنت کر رہے ہیں بھوش پری بھاشا کے لئے محنت کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں روک سکتا کوئی کتنوں کوئی آج کوئی نہیں روک سکتا راچ پوٹ روک سکتا روک سکتا روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا کے ساری لالی یادو ہیڈ مشین ترین ڈرنڈنگ سٹار ہے اور ہمیشہ رہیں گے جنتا کی پہلی پسند تھے ہے اور ہمیشہ رہیں گے پڑھائی کونکون فیلمیں آرہی کسی ساری جیس ساری جیس ساری میری جس ریلیز ہوئی جہاں پہ درشک ہونے بہت اچھا ریسپونس دیا ٹھئٹر میں سینیما دروم میں اور ابھی میری آرہی ہے سنگر شتو جس کے پروڈیوسر ہے ردناخر کمار تو بس یہی ہے بہت ساری فیلم جل سے جل شوٹی ہونے کہا یہ جا رہا ہے کہ جس پروڈیوسر کو کوئی بھی انسان جس ساری نہیں ملتے ہیں وہ اس طرح کے افواق پیلا رہے کہ ساری کو پرسان کرو جس سے اس کا مارکٹ گر جائے بلکل میں کسی پروڈیوسر پر یہ بات نہیں کو ڈیمیج کرنے کے لئے بلکل کوشش کر رہے پر یاس کر رہے جہاں سے ان کو لگتا ہے کہ ایسا سب کرنے سے ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ سب سے بڑی غلط خیمی ہے کرم پردھان اور محنت پردھان انسان ہے جو انسان محنت کرتے ہوئے انہیں نظر آئے گا اپنا کرم کرتے ہوئے نظر آئے گا کہ ساری لال یاد اپنے آپ ان کے ہو جائیں گے آپ کیا لگتا ہے کہ ساری لال جھوکنے والے ہیں بلکل نہیں جھوکیں گے جھوکنا بھی نہیں چاہیے نہ جھوکیں گے نہ رکیں گے کہ ساری لال یاد اس کا گھٹنا لوگ ابھی بیک پوٹ پر برا پاتل کا انٹر یا پھر کسی اور انٹر یو دیکھ رہے ہمارا انٹر یو دیکھ بھائی اپنے انٹر یو دیکھ لوگوں کو سچیت کیجئے ایک آواز اٹھائیے انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے آج ساری لال یاد جی کے پریوار کے اوپر یہ بار بار گھٹنا ہو رہی ہے کل آپ کے پریوار کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو سچیت ہو جائیے اور آواز اٹھائیے یہ آواز اٹھانے کا وقت ہے ایک ساتھ آواز اٹھانے کا وقت ہے